نیدر لینڈ کے بعد اٹلی بھی عالمی فوجداری عدالت کے حکمات پر عمل درامت کے لئے تیار ہے عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اگر نیتن یاہو اٹلی میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کرنا اٹلی کی قارونی ذمہ داری ہوگی نیدر لینڈ کے بعد اٹلی بھی عالمی فوجداری عدالت کے حکمات پر عمل درامت کے لئے تیار ہے عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھے اگر نیتن یاہو اٹلی میں داخل ہو تو انہیں گرفتار کرنا اٹلی کی قانونی ذمہ داری ہوگی اٹلی حکام کا اعلان